نجیب عالم شیخ مرمی وہ نہیں مگر ذرا رنگہ میزی کے ساتھ کہ لما بھلما تو جناب صورتحال بدل جاتی ہے پہلے گھنٹوں میں بدلتی تھی اب لما بھلما بدل جاتی ہے بہت فراڈی ہیں سارے آدم سواتی نے کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فراڈ تھا کل کی جو گفتگو میں میں نے کہا جی آدم سواتی کے اندر کانفرنس کی ہے وہ عالمی فراڈ ہے وہ ہی ہوا جناب آدم سواتی نے جناب پریس کانفرنس کی سبرین کوڑنس نے جناب تردید کر دی اس کی اعلامیہ جاری کر دیا اس پہ بات کریں گے دوسرے جناب شوکت خانم نے جناب عمران خان کا دعویہ ہی مسترد کر دیا کہ اسے گولیاں لگیں گولیوں کے ٹکڑے لگیں میں وہ ہاتھ درم نہیں مان رہا دعویہ مسترد ہونے کی خبر صبح کی ہے دوپیر کی شام کو پریس کانفرنس کر رہا ہے پریس کانفرنس میں کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری خبر وہی ہے میں پستہ تیسری تو جناب اس میں بھی کہہ رہا ہے مجھے دو گولیاں لگیں پہلے چار دا دو گولیاں تین گولیاں لگیں دو گولیاں نے یار ویسے کمال ہے میں وہی بات ایک بات کو بھار بھار دورانا خیر یہ تو چلتا رہے گا تیسری تتی خبر ہے جناب عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے جناب وہی رونا دونا ایف آئی آر نہیں درج کری کی جا رہی جناب حکومت میری ہو روک دب دبا بھی میرا ہو یہ تو نہیں خیر اس نے کہا حکومت میری ہو کچھ اپنے بھی رنگا میزی ہوتی ہے نا دیکھیں دی بات یہ ہے کہ بات بھی تو کرنی ہوتی ہے نا تو جناب وہ کہتا ہے ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تین بندوں کے خلاف شباز شریف کے خلاف رانہ سناولہ کے خلاف اور میجر جنرل صاحب کے خلاف تو جناب وہاں کہتا ہے ہماری حکومت وہ یہ پولیس والے ہیں ہماری بات نہیں مان رہے کبھی کوئی باننا کبھی کوئی باننا تو جناب لبلواب یہ تھا اب آتے ہیں ذرا مکمل اپنا تفصیل کے ساتھ اور تفسرہ اور تجزیہ آدم سباتی صاحب نے کل جناب پریس کانسفرنس کی اس نے کہا جناب میری اور میری بیوی کے جناب بلوپرنٹ جناب بھی دیئے گئے بیوی کو بلوپرنٹی ہو جانے کے گنڈی خلوت گاہ کی اگر ہم عام الفاظ میں کہیں تو انگلیش میں کہیں تو بلوپرنٹ تو بھی دیئے گئے جناب تو بڑا دکھ ہوا جناب بڑا لوگ روئے بڑے چی خوبکار خصوصا جناب سوشل میڈیا پر تو وہ لانتان جناب اداروں پر بھی جناب اور جناب حکومت پر بھی اور پتہ نہیں کیا کیا اور جو میں نے کہا تھا ایک تیر سے دو شکار کہ پتہ نہیں کتنے کتنے ججوں کی بنی ہوں گی جناب ویڈیو یعنی کہ تھریٹ کرنا کہ سرکار بنیاں یہاں یہ ویڈیو ہیں بتاؤ یار سپریم کورڈ نے جناب اعلامیہ جاری کر دیا کہ سرکار یہ جوڈیشنل ریسٹ آز میں کبھی رہا ہی نہیں جوڈیشنل ریسٹ آز کا جو انتظام ہوتا ہے وہ ہمارے ریجسٹرار سپریم کورڈ کے ریجسٹرار کے انتظام آتا ہوتا ہے جنہیں ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہی دے سکتے ہیں اور تو کوئی اس کو عشوی نہیں کر سکتا اس کا چوکی دار پڑھنے نہیں دے گا کسی کو بھی جتنی مردی سفارش ہو ہمارا یہاں جی تو وہ جناب سپریم کورڈ نے جناب اعلامیہ جاری کر دیا سپریم کورڈ کا جناب کہنا تھا سپریم کورڈ نے تو پہلے تو تردید کر دی انہوں نے کہا آدم سباتی کبھی بھی جوڈیشنل ریسٹ آز میں نہیں رہے جوڈیشنل ریسٹ آز کا انتظام ہی کنٹرار ریجسٹرار سپریم کورڈ کے پاس ہوتا ہے جو انہیں نے اعلامیہ جاری کی ہے جوڈیشنل ریسٹ آز میں صرف مجودہ اور ریٹائر جج ہی رہ سکتے ہیں یہ جناب علامیہ کے الفاظ ہیں جو علامیہ میں آپ کو یہ ساتھ دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے اچھا اب بات یہ ہے کہ جو ہی علامیہ جاری ہوا یوتھیوں نے جناب نئی شدنی چھوڑ دی یوتھنیوں اور یوتھیوں نے یوتھنی ہیں یعنی کہ لیڈی فی میل زائے چی بات ہے یوتھیوں کی فی میل یوتھنی یوتھنی کہہ دیں چلیں اگر نہیں یوتھنی یوتھنی سے ایک تاثر ابرتا ہے اٹھنی کا اٹھنی ختم ہو چکی ہوئی ہے چلو یوتھنی کہہ دیں چلو ٹیک ہے مادرچ جاتا ہوں یوتھنی یوتھیوں اور یوتھنیوں نے جناب وہ نئی شدنی چھوڑ دی کو جناب جلڈیشنل ریس چوہس کی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ بات ہوئی تھی جوڈیشنل اکیڈمی کی اوہ میں صد کے جاوہ تاڈے اوہ میں صد کے جاوہ تاڈے واری جاوہ میں تاڈے اڈے فراڈیے جے تسی اڈے توکھے باز جے چوٹو چوٹ چوٹا لی اوہ جوڈیشنل جو وہ ہے اکیڈمی اس میں تو ریشگاہ کا انتظامی کوئی نہیں بھائی تفتیش کر لو وہاں ریشگاہ ہی کوئی نہیں ہے سڑک بس ہوئی تھا اسی سے جوڑے ہی خبر جناب میں پہلے بتا دیتا ہوں عمران خان نے جو جناب آدم سواتی اور دیگر سینیٹر جناب سربیم کورٹ کے یہ اعلامی آنے سے پہلے پہلے کی بات ہے جناب کے سپریم کورٹ کے سامنے جناب دھرنا دیں گے دیگر سینیٹر اور آدم سواتی آدم سواتی کا ادا بتا ہی کوئی نہیں بھائی گہب ہو گیا عالمی کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہا کہیں بھی دستو یار سیدھی سی بات ہے مزاق کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کرے یار سیاست کتنی گنتی چیز مام پھین بیوی رشتے داروں کا تقدس بلا دیتی ہے تقدس تو کیا میرا خیال ہے سارا کچھ ہی بلا دیتی ہے اگر میں معذرت کے ساتھ کہوں تو بندہ بے حسی اور بے غیرتی کا شکار ہو جاتا ہے یہ کیا ہے یار سیاست آپ نے دیکھ لی دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی سیاستان ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ سواتی کی کل کی ایک قبر آئی تھی کہ وہ جناب اس نے قرآن پہ بھی آت رکھ دیا تھا اور میں بعد میں کہا جی قرآن نہیں ہے یہ تو انگلیش کی کتاب تھی اتنا بڑا فرانڈی ہے یار بتاؤ اس کی باجی اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ وہ لوگ ہیں جب وقت آنے پر اب بھی تبدیل کر لیتے ہیں سارے تمام سیاستان ایک تھی بات نہیں کر رہا تمام سیاستان اب بگا نام تبدیل کر لیں گے اب بہ تبدیل کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ یار اچھا جناب دوسری بڑی اہم تتیس کی خبر ہے اوہ جناب شوقت خانم نے ڈینائے کر دیا جناب اس نے دعوی محسرت کر دیا کہ امران خان کو کوئی گولی لگی اس نے کہا جی امران خان کا تو کوئی گولی نہیں لگی گولیوں بلکہ ٹکڑے لگے ہیں چھٹ چھٹے اس نے جناب بکاہ تھا علامیہ اس رپورٹ چاری کی جو سما ٹی وی نے دکھائی ہے اتفاق کی بات ہے میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس پہنچ جایا کرتی ہے مگر میرے پاس یہ چیز پہنچی نہیں اگر پہنچی ہوتی تو میں آپ کو ضرور دکھاتا اور مجھے خود حیرت ہو رہی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں پہنچی حالانکہ میرے کافی سورسز ہیں میڈیکل میں تو بہت ہی سورسز ہیں تو حیرت ہوئی مجھے بارال معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکا سما پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سوشل ویڈیا پر بھی رولتی پھرتی ہے وہاں سے میں لینے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی میں نے کہا چھوڑو یار تو بہت کی ہے جناب انہوں نے جناب اپنا اس کا دعویٰ عمران خان کا مصرد کر دی اور ہٹ ترمین دیکھیں عمران خان صاحب صبح کا دعویٰ مصرد کیا ہے شام کو جناب پریس کانفرنس کر رہا ہے شوکت خانم کے اندر بیٹھ کے اور پھر کہہ رہا ہے دو گولییں لگی پلسٹر پھر ہوا ہے خیر وہاں سے چلا گیا اب تو پلسٹر پلسٹر اتر گیا ہے وہ ویڈیو میں آپ کو تھوڑی صحیح سناؤں گا اور الفاظ بھی ایک آج سناؤں گا کوئی اینڈ پر بینڈ سے پہلے ہی سنا دوں گا تاکہ آپ باتیں نہیں ویڈیو کو دیکھ کر جائیں تو وہ جناب کیا لگا ہے تو شوکت خانم نے مزرد کر دیا ہے اور جناب جناہ اسپتال میں جب لے کر گئے تو اس کو ڈاکٹروں کی ٹیم کو ہی نہیں اندر آنے دیا تھا انہیں بھی اس کو ہوا کیا ہے اپنی مرضی کی ریپورٹیں کروالیں اچھا ایک بات ہے شوکت خانم میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی ٹرست اسپتال ہے اور نہ ہی عمران خان شوکت خانم ہسپتال کا مامہ ہے ٹھیک ہے بنا دیا اس نے نیکی کر دی اللہ تعالیٰ اسے عجر دے گا مگر اب اس کا یہ کچھ نہیں لگتا کچھ لگنے سے مراد ڈیریکٹر میں تو ہے شامل سر پرست عالیٰ تو ہوگا میں نے نہیں دیکھا مگر ہوگا ظاہر سی بات ہے سر پرست عالیٰ ہوگا ڈیریکٹر ہوگا تو مگر ٹرست ہی اب ہوتا ہے ہسپتال ایک ٹرست ہی ہوتا ہے اس میں تمام نام شامل ہوتے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا ٹرست کی ملکیت ہوتا ہے اور ٹرست میں سارے حامیس کے نہیں ہیں کھچ کھاتے ہوں گے بھائی جی یہ آیا افراد تفریح پڑ گی تین دن سے مریض بے یاروں مددگار اور جناب سب اسی کے لگے ہوئے ہیں اور سیکورٹی کی وجہ سے بیچارہ کوئی اندر نہیں داخل ہو سکتے پریشان لوگ دعاوں کی بجائے بد دعائیں دے رہتی ہیں بہت سے لوگوں نے کہا بڑی بد دعائیں دی ہیں مگرون لوے تو مگرون لوے تو آج مگرون لے گیا جناب اور جناب وہ اسی دوکھ کی وجہ سے آخر کسی میڈیکل لیگل افتر نے میڈیکل لیگل افتر تو وہاں ہوتا ہی کوئی نہیں ایک اور خبر اس سے ریلیٹی میں بھول نہ جاؤں بھائی ساست یاد آجاتی ہیں کئی ایسی خبریں یہ سنے یاسمین راشی صاحبہ جناب وہاں کا کیا نام ہے جناب اسپتال کا میڈیکل لیگل ریجسٹری گیپ کر دیا ہے اس کو ایمیل سی ریجسٹر کہتے ہیں میڈیکل لیگل ریجسٹر کو ایمیل سی ریجسٹری گیپ کر دیا جناب ادھر انہوں نے نور سے لکھے سرکار اس میں کچھ نہیں آیا غیب ہوگیا جناب یہ یہ جناب ساری صورتحال ہیں اور کہتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے درنا دیں گے غیب ہوگیا جناب اچھا جی پریس کانفرنس میں عمران نے آج شام کو پریس کانفرنس کی اس میں جناب ان کا کہنا ہے ایف آئی ایر درج نہیں ہو رہی ہے کہتا ہے میری حکومت ہے یا جناب میں سابق وریدی آرم سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ بڑا بڑا بندہ میری ایف آئی ایر نہیں درج ہو رہی تھی عام بندے تک نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے بندہ پوچھے تم جو کہے وہ ہو جائے اوہ بھائی سچی ہوگی تو ہوگی نا سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں آپ کو پوچھ ہوئی ہوئی نہیں ایف آئی ایر نہیں ہو رہی کسی کا عام لے گے بھی ایف آئی ایر کر دو کیسی ہیں دیر نگری میں چاہی ہوئی ہے بھی کہتا ہے قانون سے بالتر کوئی نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ قانون صرف اسی کا ہونا چاہیے باقی سب نیچے ہونے چاہیے بہت اچھے یار بہت اچھے عمران خان صاحب مہراج کیا بات ہے تاٹی اور جناب ایک اس کے چانے والے سے سوال کیا کہنا کہا جناب پرستر چڑے ہیں گولی ہیں لگی ہیں بھادر یار ویسے کتنے اندھے ہیں یہ بھگوان کے پجاری اتنے اندھے ہوتے ہیں دیکھ لیں ترختوں کو پوجھنے والے بھگوان کو پوجھنے والے پتھر کی مورتیوں کو پوجھنے والے اندھے بڑے لکھیں بے کار ذہن کے مالک وہ آل ان کے پجاریوں کا ان کے موت کے دھوکے ہیں یوتھیوں اور یوتھیوں کا اور جناب کہتا ہے جناب کہ مرک کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوں اور میری ایف آئی آر نہیں تجھ کی جا رہی وغیرہ 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 اپنے میہوں میمے میں ٹھو بھائی مرک کا سب سے بڑا لیڈر کہاں سے آگیا تھی ملک کے سب سے بڑی جماعت کیسے بن گئی آپ کی جا کے سوشل میڈیا پر صورتحال دیکھو جہاں سے تم بنے ہو جہاں دو دو سو کے لائک ہوتے تھے وہاں دو لائک ہیں دس لائک ہیں پندرہ منڈ میں سو کے لائک ہو جاتے تھے آپ لوگوں کے سوشل میڈیا ٹیمیں جو آپ نے بٹھائی ہوئی تھی ہیں جی وہ جناب در 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 بوٹ رکھے ہوئے تھے بوٹ بنایا ہوئے تھے یعنی کہ بوٹ سے مراد وہ ہے میں عام لوگوں کو سمجھا دوں ٹیکنیکل ایک اپلیکیشن بنائی جاتی ہے جو خودکار طریقے سے کام کرتی ہے یہ انہوں نے اپلیکیشنز بنائی ہوئی تھیں جو خودکار طریقے سے کام کرتی تھیں خود بخود لائک کیے جاتی تھی اور خود بخود جناب تفسرے ہوتے رہتے تھے یہ دیکھے ہوگئے آپ نے تفسرے کے ایک ہی تفسرہ فلاں نام سے ہو رہا ہے فلاں نام سے ہو رہا ہے ان کے فیک اکاؤنٹ جتنے مرضی بنا لو سب فیک اکاؤنٹ اڑ گئے ہیں کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی اڑ جائیں گے یہ ساری صورتحال تھی اب ان کی سوشل میڈیا ٹیم آج سے کم رہ گئی ہے ادھر پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم تھوڑی سی سٹرونگ ہو رہی ہے تو اب ان کی اتنی نہیں چلتی جتنی پہلے چلتی تھی مگر یہ اب بھی فعال ہیں کافی ان کے بہت سارے ایسے ایمرانڈوز کی یہ اتھیا تھوڑا سا کم ہوتا ہے ایمرانڈوز جو گالیاں نکالتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں وہ موجود ہیں ابھی تک پاکستان والا تو کوئی بہت کم موجود ہیں مگر جو باہر کے رہنے والے ہیں جنہوں نے فیک آئیڈیے بنائی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں اور پکڑے جائیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں کہاں تک پکڑے گی ماں کب تک خیر ملائے گی بہرہ باتیں تو جتنی بھی کر لو یار کم ہے پتہ نہیں کتنی لمبی ویڈیو ہو جائے مگر آپ لوگ نہیں دیکھتے بھائی تو آخر میں جناب یہ میں ویڈیو کا تھوڑا سا ٹوٹا پیش کرنا ہو یہ بھی ساتھ سن لیجئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا جناب شام کو انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس کے بعد ہی اس کے اینڈ پر لانگ مارچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں اسے ختم ہوا تھا جہاں بولی ہیں چلی تھی جہاں بندہ مر گیا تھا ان کا ورکر ہے جی وہیں سے شروع ہوگا اول تو میں تھوڑا سا تفسرہ کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا پولیس والوں کو وہ ٹرک اپنی کسٹڈی میں لینا چاہیے وہ جناب جو ٹرالا ہے ٹرالر ہے وہ اپنے کسٹڈی میں لینا چاہیے اس میں ساپ پتہ لگ جائے گا جب لڑکے کا ہاتھ ہلا گولیوں کی جو برست تھا وہ ایسے کر کے گیا جو ٹیم کی چادر ہوتی ہے اوپر سامنے ان کے دیوار کی طرح لگی ہوئی یہ چھاتی سے اوپر جو ان کا چہرہ نظر آتا ہے وہاں سے تھوڑا نیچے ٹین کی چادر لگی ہوئی تھی مضبوط وہ دیکھیں کہاں کہاں سے گولیاں گزری ہیں ان میں سراخ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اگر ہوئے ہیں تو کتنے ہوئے ہیں آٹھ گولیاں چلی ہیں میں پھر بار بار کہتا ہوں اب تفتیش کر لیں نو گولیاں اس نے ڈالی ہوئی تھی ایک کہتا ہے مس ہو گئی ایک اسے چیمبر میں موجود تھی یہ تفتیش ہوگی تو پتہ لگے گا نا تفتیش کو غلط رنگ رنگ دینے کے لیے یہ تو انہوں نے افرات فری ڈالی ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کو بھی غیب کر دیا ہے کیا نا میں اس کا جو مرکزی ملزم ہے جو جس نے عملہ کی ہے وہ ابھی اب غیب ہے بہرحال اس سے بھی تفتیش ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ گولیاں کس رکھ سے آئیں سامنے کے رکھ سے آئیں وہ تو ظاہرش بات ہے بائیں ہاتھ سامنے سے رکھ سے آئیں مگر کس طریقے سے لگیں آیا کتنی گولیاں نے چادر کو پھاڑا اور اندر گئیں وہ چادر کو جب پھاڑا ہے نا اس کے ٹکڑے بنے ہیں گولیوں کے وہ لگے ہیں میں نے پہلے دن ہی کہا تھا میری آپ پچھلی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں جس دن اس پر عملہ ہوا ہے میں نے کہا تھا یہ چادروں کے ٹکڑے لگے ہیں یعنی گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں میں چادروں کے حل کے لکے ذرے شامل ہیں وہ ذرے سمجھ لیں وہ لگے ہیں وہ اس کے تو خون بھی نہیں اتنا نکلا تھا جو پٹی بنیوی تھی صاف نظر آ جاتا ہے یار تتیرییں اٹھ جاتی ہیں بابا جی گولی لگی اور تتیری ہیں تتیری سمجھتے ہیں تتیری کو کہتے ہیں اٹھوں میں فواریں ہیں خون کی فواریں نکل جاتی ہیں مزا نہیں آیا تتیری ہیں تتیری لفظ ٹھیک ہے بابا جی تتیری ہیں نکل آتی ہیں گولی لگی ہوئے تھے تو بارال تو کہنے لگا جناب ناہم بارچ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے وہی وزیر آباد جہاں مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جہاں موظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے اور ہماری مارچ اگلے دس سے چودہ دن تھا کہ اس کے بیچ میں سپیڈ کو پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پھنڈی وہی سے شروع ہوگا جہاں ختم ہوا تھا یعنی کہ وہی ٹریل آ جائے گا نہیں جانا چاہیے وہ پولیس کو اپنے کسٹری میں لینا چاہیے بارال یہ تو ہوگئی بات اب کہتا جی وہاں ہی سے جائے گا وہاں سے جب جائے گا کہنا مجھے بڑی اسی آئی سن لیا ہوگا آپ نے بڑی اسی آئی کہنا لگا جناب کہ میں یہی سے خطاب کروں گا انڈی تک اور بھائی دعو پہ لگا رہا ہے اپنے ورکروں کو گنتی کے ورکر رہ گئے ہیں تمہارے کہیں سو سو کہیں دو سو کہیں دھائی سو کا جتھا کہیں تین سو کا جتھا بھائی سڑک پہ چلتا سڑک تو رک جاتی ہے یہ لگتا ہے پانچ دار بندہ چھے دار بندہ جس کو آپ پانچ لاکھ کہتے ہو کوئی حال نہیں یار ویسے میں یہی سے خطاب کروں گا اے یار عمران صاحب معافی دے دیو یار ساڑے ملک دی جان چھڑ دیو اے جاؤ انگلینڈ جاؤ جناب اپنے بچیاں کو رو ہو جا کے امریکہ رو ہو انگلینڈ رو ہو جناب تاڑے بچے تنوں ڈیگتے پہنے جاؤ آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ